بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسلام میں سات دن کے اندر ناخن کاٹنا سنت ہے میں اپنے بھی ناخن دکھا دوں تو آپ کو پتہ ہو کہ مطبع باتیں ایسے نہیں کر رہی یہ واقعی مطبع میرے اپنے بھی ماشاءاللہ سے چھوٹے ہوتے ہیں دیکھیں چالیس دن سے تو پرجانی نہیں دینا چاہیے بالکل بھی اور جب آپ کی ناخن بڑے ہوتے ہیں جراسیم تو ہیں اس میں شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں شیطان کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم خاص طور پر خواتین یا لڑکیاں یا آدمی بھی ایسے مرنا چاہیں گے کہ ہمارے ناخنوں میں شیطانی اثرات ہو ہم اتنے بیسی گناہوں کی ہماری جو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے پھر ہم قبر میں اکیلے جا رہے ہیں ایک تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ اسلامی بات کوئی ماننی شروع کرو عمل کرنا شروع کرو تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بجائے کوئی تعریف کرے ہم تعریف کے لئے نہیں کر رہے ہوتے ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے بندوں کو آپ نہیں خوش کر سکتے کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو میں تو سمجھتی ہوں یہ کیٹس ماشاءاللہ سے ایسی چیز ہوتی ہے پیٹس جو ہوتے ہیں کیٹس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ان کو وہ آپ سے ہر حال میں پیار کرتے ہیں بندہ تو آپ سے غداری کرتا ہے کوئی نہیں بھی کرتے ہوں گے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی آپ کی قبر میں تو نہیں آئے گا اب آپ نے کسی کے کہنے پر بڑے لمبے ناخن رکھے اوہ دے لوگ سو بیوٹیفل اوہ واؤ اتنے فالورز یہ وہ قبر میں نا آپ کو یہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی کہ آپ کے ناخن کتنے حسین کتنے لمبے لمبے سوچیں شیطانی اثرات ہیں گناہوں کی لمبی لائن پھر سیدھے قبر میں اور یہ سوچنا کہ نہیں بھئی میں تو اسی سال کی عمر میں جا کے توبہ کھڑ لوں گی توبہ کا وقت ختم نہیں ہوتا عالم نظر سے پہلے تک لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل لوگ اس عمر میں مر جاتے ہیں کبھی بھی مر سکتا ہے بندہ میں بھی ویڈیو کے دوران مجھے اگر ہارٹ اٹائک ہو جائے ویڈیو ختم کرتے ہی میں مفوت ہو جاؤں پھر تو کیوں نہ اپنی قبر کی فکر کریں بجائے الٹے سیدھے لوگوں کی باتوں میں جنہوں نے کہیں آپ کو بچانے نہیں آنا آپ اپنے عمال صحیح کر لیں دوسرے کو چھوڑ دیں دوسرے آگے آپ کو کہتے ہیں بڑی تو وہ بن رہی ہے یا بن رہا ہے بڑا تو اسلامی بن رہا تو تو یہ کام بھی کرتا ہے ان کو بولنے دیں وہ کہتے ہیں کہ خود تو کریں نہ کریں دوسرے کو بھی نہیں کرنے دو دوسرے کو بھی اتنا کرتے ہیں کر دو کو ڈسارڈ ہو جائے this is extremely I think pathetic اور عمرہ ضرور کریں السلام علیکم